السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر سریس ہوں گے تو یار آج میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ آج کے ولوگ کے اندر آپ لوگوں نے تھوڑا سا کمپرمائز کرنا ہے کیونکہ سٹارٹنگ کا پہلا کام ہی میں یہ کر رہا ہوں کہ سیمٹ کی مدد سے اس کے اوپر اور نیسٹ بوکسز بنا رہا ہوں تو یار اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہو گئے یہ اور کیوں بنا رہا ہے میں نے کل آپ لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ جتنے کل میں نے یہ نیسٹ بوکسز بنایا تھے یہ ہمارے پرندوں کے لیے پیجنز کے لیے کم پڑ گئے ہیں تو اس لیے یار اوپر میں اور بنا رہا ہوں اور یہ ایک بوکس اس کے اوپر میں نے کیوں نہیں بنایا یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہوں بلکہ بتانا کیا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے ایک ٹائل رکھنی تھی اور ایک اس کے اوپر رکھنی تھی لیکن ادھر سے یہ ہوا ہے کہ ہلکی سی ٹائل ادھر ہو گئی ہے اور اس کے اوپر پوری اینٹ آگی ہے جس کی وجہ سے اب ٹائل رکھنے کی یہاں پہ نا جگہ بلکل نہیں بچی تھی تو اگر کوئی میری جگہ مستری مذہور ہوتا نا اس نے کہنا تھا کہ یار یہ جو ہے نا سٹائل آج کل چل رہا ہے باقی یہ دیکھیں یہ کارٹی بڑی زور سے ہوا سے چلے ہیار چھوڑتے ہیں باقی اگر میری جگہ کوئی مستری مذہور ہوتا اس نے کہنا تھا یہ جو ہے نا سٹائل ہے آج کل اسی طرح ہی جال رہا ہے کبوتروں کے لیے لیکن میرے سے گلتی ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو نہ بتا بھی دیا تو ابھی میں یہ کرتا ہوں کہ اس کام کو جلدی سے ختم کرتے ہیں بس دو ادھر بوکسز بنانے ہیں اس کے بعد یار یہ کام ختم ہو جائے گا آج شروع کا اس لیے نہیں میں دکھا رہا کیونکہ کل بھی تو آپ لوگ میں نے یہی بناتے ہوئے دکھایا تھا نا تو آج میں نے خود ہی جلدی جلدی سے نا کام کو سٹارٹ کر دیا ہے ساتھ یار آج ہی گڑنی ہو جائے کہ ہم نے ابھی پیجنز بلکل نہیں کھولیں تو آج جو ہے نا ہم اپنے پیجنز کو ہلکا سنہ اس کے اندر بند کر کے بھی چیک کریں گے بلکہ ابھی اگر اس کے اندر میں نے بند کیا تو پیجنز یہ گرا نہ دیں کیونکہ ابھی یہ سارا کچھا ہے تو ایسا کریں گے کسی اور ہی دن جو ہے نا بند کریں گے باقی اس لوفٹ دوبارہ سے آج ادھری پڑا ہے اس کام کو ہم جلدی سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے نا فائنلی سارے باکس بن گئے ہیں تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں لوفٹ کو اس جگہ پر رکھتے ہیں اور ابھی ہم جلدی سے چلتے ہیں لوفٹ کے اوپر والی فیت کا پتہ کرنے کیونکہ وہ بھی تو کرنے گا کافی دن ہو گیا ہے فائبر کا ہوا ہی نہیں انتظام تو ہم نے سوچا کہ جو بھی اب ہمیں ملے گی اس کے اوپر ہم لگا کے اپنے پیجنز کو جلدی سے آمنہ باہر شفٹ کر دیں گے کل انشاءاللہ مجھے لگ رہے کل تک جو ہےنا ہمارے سارے پیجنز جدھر آ جائیں گے چلیں بھر شیٹ کا پتہ کرنے چلتے ہیں شیٹ شیٹ تم ایسا کرو میں جو ہےنا جا کے پتہ کر رہا تھا ہوں مقام اپنا کم گئی تک ہو گیا ہوا بھئی سارا ہو گیا بھی اب بیٹوالے میں کیوں نہیں بنائی ہے یار میں نے یہ بتا دیا ہوا ہے نا یہ دیکھو ادھر سے بھی نہیں پہل آئی اس کے اوپر ادھر سے آ جاتی یہاں سے نہیں آنی اس وجہ سے مسئلہ بنے یہ میں نے پہل نہیں پہل دیا یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں سے سٹائل بنے الکہ سٹائل بنے گا تاکہ آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ یہ لوفٹ کیسے لگ رہے ہیں ٹوٹل اس کے اندر چودہ بنے گا دو چھار چھے آٹ دس بارہ چودہ چودہ بنے گا ٹوٹل بغیر یہ نا کل کا جو بنا ہوئی ہے پکڑو ایم سیکن یہ دیکھو یہ کل کے مزے کر رہے ہیں یہ دیکھو میں نے ان کو ڈالا تھا پھر سے خوش ہو گا چاہیے 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 اسی طرح کی لوہے والی چاہیے 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 دوستو دیکھ زیادہ لگنے والی ہے کیونکہ بھائی نہیں آنا ہے پھر جیسی فائیبر کا تھوڑا ہوگا پھر وہ ہاں ابھی تم رکھ دو گے اس کو نہیں نہیں اس کو اوپر رکھ دو گے تم یہ تو خراب نہیں آجے گا نہیں چلو رکھو بھائی دوستو بھی بھائی جو نہ رکھیں پھر جیسے دیکھو دوستو کچھ اس طریقے سے جو ہے بھائی جاتا ہے جی کہ میں پنجرہ لے کے آجا ہوں یہ ویسے سولد ہو گئی ہے پیچھے جالی نا لگانے کا فائدہ ہو گیا ہمیں ہے نا بس یہ نا دوستو بھائی ساری ڈٹے لے کے اندر ہو جائے بھائی 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 اس کو پہنٹ کون تھا کرنا گرین کرنا گرین کریں گا انتظار نہیں ہو رہا بس چھتے رہ گئی تم نے مجھے گا بنا نہیں ہمارے باکسز لیکن اب اوپر ماشاءاللہ سے سارے بن گئے ہیں اب ساری چیزیں کرنی ہے فکس بھی ہونے والا کیونکہ اگر ایسے چھوڑ دیا نا تو کوئی بھی پرندہ باہر راست ہے ڈرل ہوگا اندر یا کیل لگیں گے اس کے بعد پینٹ ہونا ہے اور چھتے لیے بس یار فائنلی کمپلیٹ ہو چکے چلیں پھر یار چھوٹ کا پتہ کرتے ہیں ہاں وہ تو چھوٹے کیل ہیں وہ بھی چھوک کے دیوار کے ساتھ لگا سکیں کر لیں گے کچھ اس طرح کا کیونکہ ڈرل تو ہونی نہیں ہے اور یار اندر پرندوں کو میں نے خب ہونا آج تو میں سبزے پر سبزہ ہی ڈالی جا رہا ہوں سب پرندوں کو باکہ تھوڑا اور لے او تھوڑا اور چھوٹے ریبٹس کے لیے بھی ڈال لیتے ہیں نا تو بیچارے بیسے بیٹھے ہو جائے آج بھائی تم لوگوں کا بھی سبزہ آ گیا ہے سبزہ آ گیا ہے جب دے دوں مجھے گرمی یار کافی ہے سب پرندے جو ہے نا اندر نے ڈال ہوئے ہوئے گرمی کی وجہ سے گرمی کو یار کوئی بندو بست کرنا ہے چلو بھائی جیلو ایسے ماشاءاللہ پانی یار صبح میں نے کیا تو ہے لیکن دیکھو پھر دوبارہ سے کم ہو گیا اس سے پر دوڑا اور پانی ڈال لیتے ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے اپنی دوم کے اندر آجو بھائی یہاں چاہچا یہ دیکھو کیا ہوئے ہیں اس کا سبزہ ماشاءاللہ چلو بھائی اس کو چھوڑ دیتے ہیں تب پرندوں کو سبزہ بھی ڈال دیا ہے باقی پرندوں کو یہاں پہ ڈال لیا ہے ریبٹس کو ڈال لیا ہے جو کیجز والے پرندے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑی دیر تک آ کے سبزہ بھی ڈال دیں گے ان کا دانا پر نہیں بھی جینج کر دیں گے باقی دوم دیکھو کیا کر رہی ہے تمہیں بھی چاہیے سبزہ تمہارا سبزہ وہاں پہ پڑھا ہوگا وہاں سے جا کے کھاؤ یہ ساری ٹولی یہاں پہ آئی ہو یہ دوز کی ہاں ماشاءاللہ سارے جو ہم کافی حیال لگتے ہیں دوسرے کا چلو ماشاءاللہ یہاں پر دوستو ابھی جو ہے میں نے اپنے سارے پیجنس کو باہر کھول دیا فیلال میں ان کو دانا بالکل بھی نہیں ڈالا ان کو جلدی سے دانا ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پانی بھی نہیں ہے یار اتنی گرمی ہے کہ پانی خوشک ہو گیا گرمی کی وجہ سے باقی اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم شیٹ ابھی تک کیوں نہیں لینے گئے تو یار دھوپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر کتنی ہاری کسی دھوپ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ ہم باہر جا کے اپنے لوفٹ کے لئے رات تک انشاءاللہ کریں گے شام تک شیٹ لے آئیں گے لوہے کیا جیسی بھی ہمیں شیٹ لے آج ہم نے گول کیا ہوا ہے کہ آج ہم نے اپنے لوفٹ کی شیٹ لے آنی ہے اس میں دیرنے کرنے ہیں تو ابھی جلدی سے ان کو دانا پانی ڈال دیتے ہیں ان کا اور آگے سے انشاءاللہ کرلہ جب اس کے اندر شفت ہوں گے ہمارے پیجنس تو اور بھی مزے مزے کی لوگز آئیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے جو پیجن زینہ بہت اچھے طریقے سے بریڈنگ کیا کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن جہاں پر نہ انڈے اور بچے دیکھنے کو ملا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہی جلدی سے کریں گے سے ان کو دونوں سو صبح مورننگ کا ٹائم مور چکا ہے اور بھائی آپ کے سامنے نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کیونکہ بھائی کی نا کل سے طبیعت ساپی زیادہ خراب ہے کیونکہ بھائی نہیں کر رہے تھے یہ والا کام اکیلا اس ٹائم پر میری طبیعت کراتی تو میں کوئی ساتھ نہیں کروا پا رہا تھا کام دیکھ سکتے ہیں باقی یہ یہی پر پڑا ہوا تھا اور بھائی نے جو کام اپنا سارا ناوہ کمپلیٹ کر دی ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کچھ اس طریقے سے کل بھی بھائ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی کہ رات کو وہ بھائی نا کر ویڈیو بھی نہیں کر سکیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی نے سمجھا رہا یہ تھا کہ ابھی ہم نے جو چھت کا کام ہے نا وہ کس طرح سے کروانا ہے وہ بتانا ہے تو وہ نا بھائی آرہے تھوڑی کے تک نا تو انشاءاللہ وہ ہم نے جو چھت ہے نا وہ کہہ رہے تھے یار فائیبر کی ڈلوا دو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا تاکہ ہیٹ بھی پڑے گی نا وہ کم آئے گی اور اس کے اوپر جو پوری ہے نا وہ چادر جو ہے نا وہ فائیبر کی لگ جائے گی تو ابھی اسی سلسلے میں بھائی نہیں آنا چیزیں چھوڑی دیر تک وہ چیزیں بھی لے آئیں گے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ساری لگا دیں گے یعنی نیکس ویڈیو میں ہمارا جو ہے نا یہ کیج پورے کا پورا کمپلیٹ ہونے والا تو دوستر میں نے بتا دیا آپ کو اینڈ پر کیا ہماری چھاتے لگنے والی ہے تو باقی دیکھتے ہیں لیکن ان کو بھی میں نے دانا پانی خود ہی دینا ہے کیونکہ بھائی جو ہے نا آ جائے ہی نہیں اوپر میں نے ہی کرنا ہے سب کو دانا پانی تو دوستو یہ بھی کرنے تھے اگر وڈیو اچھی رہے تو بھی بھی لائک کر رہے ہیں چینل پر چینل کے سبسکرائب لازمی سے کر دیں ملتے ہیں آپ کو اگلی چھات والی وڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اپنا پیارہ کیا ہمیں نہیں بلکہ آج میں ہی اکیل ہوں تو مجھے دیجئے جا دے اللہ حافظ